السلام علیکم اہل سنن ڈوٹ نیت پر یاد فرمانے کا شکریہ آپ کے تین سوال موصول ہوئے جواب حاضر پہلے سوال تو آپ نے یہ کیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وثیلہ مانگنا جائے ہے بالخصوص دعا میں پہلے سوال کا جواب تو محترم شمشر علی صاحب یہ ہے کہ خود قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرما وابتاؤو الائی الوسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وثیلہ تلان کرو اور بخاری شریف میں باب افتقان یہ حدیث موجود ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے مطالق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو بخاری میں حدیث موجود ہے کہ آپ نے منبر شریف پر حضرت عباس کو بکھایا حضرت عباس منبر پر جلوہ افروض ہوئے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہا اے اللہ تعالیٰ آج ہم تیرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تیرے دربار میں وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور تو بارش فرما دے حضرت عباس رضی اللہ کے وسیلے سے دعا مانگی گئی تو حدیث شریف میں کے بارش ہوئی جب حضرت عباس سے دعا میں وسیلہ پکڑ کر دعا کی جا سکتی ہے تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں مانگی جا سکتی لہذا یہ جائز دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نے کہا ہماری مزدید کے امام صحابقرات دل میں کرتے نماز کے دوران ان کے ہونٹ حرکت نہیں کرتے کیا ان کے پیچھے نماز دوست ہے محترم شنشیر صاحب یہ ذہن میں رہے مسئلہ جہاں بھی کہیں نماز میں لفظ پڑھنا آیا تو پڑھنے کے معنی یہ کہ آدمی اتنی قرآن سے پڑھے کہ اس کے کان سنیں یعنی اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ پروسی جو ہے اس کی آواز سے متاثر ہو کر اپنی نماز بھول جائے بلکہ اتنی آواز سے ہو کہ پڑھنے والے کے کان سنیں مثلاً اتحیات دروش شریف قرآن یعنی سور فاتحہ جو کچھ بھی نماز میں پڑھنا ہے تصویحات وغیرہ وغیرہ ان سب کو اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ سری محض لب چلے نہیں بلکہ لب بھی چلے اور اتنی آواز ہو کہ پڑھنے والا خود اپنے کان سے سن لے اگر کوئی شکر اتنی آواز سے نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نماز فاسد ہے امام صاحب اگر لوگوں کو نماز پڑھانے میں ایسا ہی کرتے ہیں کہ ان کے لب حرکت نہیں کرتے اور آواز پیدا نہیں ہوتی جیسے کہ اپنی غنہ نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح لوگوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی تیسرا سوال آپ نے ایک ہے کہ تبلیغی جماعت سے متعلق آپ کی کیارہ محترم تبلیغی جماعت جو ہے وہابیوں کی ایک تنظیم ہے دیوبندی علماء نے اس جماعت کو تشکیل دیا اور وہی اس کے بانی ہیں مولوی علیہ صاحب جنہوں نے تبلیغی جماعت تشکیل دی ہے وہ ظاہر ہے کہ علماء دیوبند ہی سے تھے بلکہ انہوں نے جگہ جگہ یہ کہا کہ طریقہ تبلیغ میرا ہونا چاہیے اور تعلیم اشرف علی تھانوی صاحب کی ہونا چاہیے اشرف علی تھانوی صاحب کا شمار ان علماء میں ہے جنہیں آلہ حضرت امام اہل سنت نے فتح و حصام الحرمین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے سلسلے میں انہیں کافر قرار دیا اور اس فتحے پر خریف آلہ حضرت ہی نہیں بلکہ علماء عرض کے تقریباً بتیس علماء کے اس سطرے پر دفتقت ہیں جو مطبع موجود ہے آپ ہندوستان سے حاصل کر سکتے ہیں فتح و حصام الحرم ہیں لہذا تبلیغ جماعت وہابیوں کی ایک تنظیم ہے جس سے اہل سنت و جماعت کو بچنا چاہیے